مسجد اکسا کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ مذاکرات کا انکشاف ہوا ہے اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں جن کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی املاق کا کنٹرول سعودی عرب کے ذریعے انتظام کرنا ہے تہاں اسرائیلی سرکاری حکام نے ایسے کسی بھی مذاکرات کی تردیر کی ہے تنیجی اخبار کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے مذاکرات سفارتکاروں کے سطح پر شروع ہوئے ہیں اور اس میں آلہ سطح کی اسرائیلی سیکیورٹی ٹیم، امریکی حکام اور سعودی حکام بھی شامل تھے مذاکرات کے ذریعے جو معاہدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے صدی کا تاریخی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے ریپورٹ میں کشاف کیا گیا ہے کہ مسجد اقصہ میں اسلامی انڈومیٹ کانسل میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے حوالے سے اردن نے سخت مخالفت کی تھی تبدیلی مقدس مقام پر ترکی کے بڑھتے کردار کی وجہ سے آئی ہے ریپورٹ کے مطابق اردنی ٹیم نے باب الڈرحمہ کے مقام پر پیشانے والی بدمنی اور دوہزت سترہ کے میٹل ڈیٹیکٹر بہران کے بعد اسلامی انڈومیٹ کانسل میں توسیق کی مخالفت کی اور اوصلو معاہدے کی مخالفت میں جاتے ہوئے غیر معمولی انداز سے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کانسل میں فلسطینی نمائندوں کو شامل کیا جائے ریپورٹ میں فلسطینی نمائندوں پر الزام آیت کیا گیا ہے کہ ان کی کانسل میں شاملت کی وجہ سے ہی الاقصہ مسجد کے معاملات میں ترکوں اور ایرانیوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعے ترک حکومتوں سے لاکھوں ڈالرز کے عطیات وصول کر کے اپنے قدم جمعنے کی کوشش کی ہے ان تنظیموں کو ترک صدر رجب طیب اردوان کے واضح احکامات حاصل تھے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ایک سعودی سفارتکار نے بتایا ہے کہ یہ خفیہ مذاکرات ہیں اس میں اسرائیل کے سفارتکاروں اور آلہ سیکیورٹی حکام نے شرکت کی ہے جبکہ مذاکراتی ٹیم میں امریکہ اور سعودی حکام نے بھی شرکت کی ہے سینئر عرب سفارتکار نے اسرائیلی اخبار اسرائیل ہاؤم کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بھی خواہش مند ہیں کہ صدی کا تاریخی معاہدہ سے قبل سعودی عرب کا ساتھ دیا جائے بہرین اور متحدہ عرب امرات یو اے ای بھی سعودی عرب کے ساتھ ہیں